بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پربردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہاں میری ٹاپ سٹوری یہی ہے آدل راجہ اور حیدر مہدی صاحب ان کا جو نیٹ ورک تھا پاکستان کے اندر جس کو وہ خاموش مجاہد کہتے تھے وہ نیٹ ورک پکڑ لیا ہے جی اور فوج نے وہ نیٹ ورک پکڑا ہے اور اس میں بڑے بڑے افسران ہیں جی ان کی تفصیلیں میرے پاس سرکاری افسران کی ان سے متعلق میں نے آپ کو تفصیل بتانی آپ حیران رہ جائے گے وہ خاموش مجاہد کہتے ہیں نا خاموش مجاہد بتا رہے وہ سارے خاموش مجاہد کاموں میں آگئے تھے اس کی کچھ ڈیٹیلز بتانی تو باقی دیگر خبریں پورا تھامنل آپ کے سامنے میں جسٹیف آگر تو نواز شریف صاحب کی بریت کے بعد کا محول بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا بڑا زبدست ہو گیا نا سب سے پہلے محول 21 اکتوبر سے پہلی بن گیا تھا جب نواز شریف صاحب کو بقیدہ طور پر ائرپورٹ چھوڑنے کے لیے برطانگی سفارت خانے کے لوگ آئے تھے زیاری بات حکم کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ان کو بقیدہ آرڈر تھے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو پورا پرائنش روالا پروٹوکول دینا اس کے بعد وہ دبائی میں جیسا پروٹوکول ان کو ملا پھر اس کے بعد سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کا جو پروٹوکول ملا اس کے بعد پاکستان کا آپ کو ائرپورٹ کا پروٹوکول اور پھر یہ ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ سب کچھ پرائنش روالی ہے اس کے بعد پورا جو محول منع میڈیا کا وہ بھی پرائنش روالا تھا پوری چکا چون تھی میڈیا کی وہ بھی پرائنش روالی تھی اب بری ہونے کے بعد بھی وہی والا محول ہے اچھا سپیشل ٹرانسمیشنز اوہ کیا بات ہے اور سب کچھ پرائنش روالا تھا تو وائبز وہی آ رہی ہیں پرائنش روالی تو یہ سب چیزیں جب عمران خان صاحب کے لیے ہوئی تھی تو اس وقت بھی بہت تنقید تھی تو اب بھی اس پہ تنقید کا نام ہمارا حق بنتا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اصل گیم ہے بیس دسمبر کی کوئی اصل فیصلہ ہے بیس دسمبر اور داری بات ہے نواز شریف صاحب کے خلاف تو نہیں آنا وہ فیصلہ تو دیفنیٹی عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور میرے پاس ہے کہ سائفر کیس کا کوئی فیصلہ آنے والا بیس دسمبر تک اس کو سماپ انہوں نے کرنا لٹسی دیکھیں کیا تھا یہ تو ہم مجھے بھی ہے اور خود عمران خان صاحب کو بھی پتا چل چکا ہے جب سے بیسٹر گوھر صاحب کو انہوں نے چیئرمن کے لیے نامزد کیا ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اس وقت بھی تو بہرحال یہ سب تو ہے ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مسلم لیگ نون والے بڑی شکایت کر رہے ہیں بڑے مطالبات کرتے میں نظر آ رہے ہیں ٹوئٹ کر رہے ہیں کمپین چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ الیکشن میں تاخیر سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا یہ پتھر پہ لکیر ہے اگر کسی نے بات کی تو وہ ٹی وی پہ نہ کرے اپنی بیوی سے کرے تو انہیں کہا ادھر تو کھلم کھلا لوگ الیکشن ڈیلے کرنے کی باتیں چل رہے ہیں رفان صدیقی صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کیے کہ آپ پلیسز کا نوٹس لیں پھر ایک عدد جالی خبر چلی گئی اور الیکشن کمیشن سے تھرو چلی گئی جالی خبر بنا کے انتخابات میں ہلکا بندیاں اور ووٹر لسٹوں کے ناب بننے کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہے اور جب یہ یہ خبر بن کے چلے گی تو پھر اور مزید پینک پھیل گئی تو اس نے بھی ہائپ بنا دی اس خبر نے بھی اور لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے فیصل ورڈا صاحب بقیدہ ٹی وی کے پروگرام میں آ کر الیکشن کی تاخیر کے فضائل بیان کرتے رہے اور یہ کہتے تھے کہ الیکشن میں جو تاخیر ہے نا اس کی بینیفیشری پاکستان کی عوام ہے یعنی ترکی کا پہیہ رک جائے گا جتنی تاخیر رہے گا اتنا بہتر ہے کہ جس معیشت جس رفتار سے آگے بڑھتی بھی سٹاک سکسی جانگے بڑھتی بھی سمگلنگ رکھتی بھی ڈالر کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ تو پھر نقصان ہوگا اگر الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن کو رات کے تردید کرنی پڑی ہے انہوں نے کہا نہیں انتخابات میں تاخیر کی ساری خبریں بے بنیاد ہیں اور ووٹر لسٹیں مکمل کر لی گئی ہیں یعنی آٹھ فروی دوزہ چوبیس کو ہی انتخابات ہوں گے اور یہ بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ جن لوگوں نے غلط خبریں چلائیں ان کے خلاف ایکشن لے گئے تو بہرحال اس ماحول میں حالانکہ سب زیادہ جو ضرورت بندے الیکشن کی تاخیر کی وہ مسلم لیگ نون ہے ان کو پتا تب ہی تو پنجاب میں باہر نکلتے میں نظر نہیں آ رہے دور دور جا رہے ہیں سندھ میں جا رہے ہیں اور بلوچستان میں جا رہے ہیں پنجاب میں معاملہ تو دیفنیٹی ہے آئیں گے مگر تھوڑا سا ماحول مزید سازگار مزید پرائم میسٹر والا ایچیٹیوڈ یا پرائم میسٹر والے کا شو آف کنڈکٹ جو ہے نا وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کوئی تیاری ان کے حوالے سے اسی طرح کی گئی گئی ہے تو یہ ضرور ہے ادھر آج آسفلی زرداری اور بلاوڈ ہوتا زرداری دونوں کوئٹہ میں جی اور آج بلاول صاحب اکیلے مہم نہیں چلا رہے حالانکہ اس سے پہلے بلاول صاحب اکیلے مہم چلا رہے تھے مگر جو بے وکوفیاں وہ کے پی کے میں جا کے کر چکے جی اب انہیں اکیلے جالے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ڈیمج پڑا زیادہ تھا تو اور بڑا پھر انٹرویو دینا پڑا زرداری صاحب کو فرمایشی انٹرویو تھا حاصل پھلے زرداری صاحب کا حامد میر صاحب کے ساتھ وہ دینا پڑا تو اب آج کوئٹا میں ایوب سٹیڈیم میں آج ایک جلسہ ہے اور اس جلسے سے پہلے رات کو کوئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں سابق چیپ منسٹر بلکستان عبدالقدوس بزنجو نے پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کے لیے اس عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے سابق وزیرالہ بلکل حالیہ سابق عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہے نا وہ پیپس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور آپ کو پتا عبدالقدوس بزنجو بھی باپ پارٹی کا حصہ ہے وہی باپ پارٹی جس کا حصہ ہے جام کمال وہی باپ پارٹی جس کا حصہ ہے انمار الحق کا کر وہی باپ پارٹی جس کا حصہ ہے سرف راز بھوکتی صاحب تو اب مسئلہ یہ ہے یہ پوائنٹ کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے تو عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہے جو ابھی پیپس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں یہ بیسیکلی باپ پارٹی میں باپ پارٹی کو نیچرل پارٹی تھوڑی ہے سب کو پتا باپ کا باپ کون ہے تو باپ کس کے اشارے پر چلتا ہے یہ وہ باپ ہے جو اشارے پر چلتا ہے اچھا بہرحال تو عبدالقدوس بزنجو جو ہے نا وہ جام کمال انمار اللہ کاکڑوس سرف راز بکٹی مخالف گروپ میں ٹھیک ہے اور حکم وہی ماننے گے جو سارے ماننے یہ بھی وہی حکم مانتے ہیں جو سارے مانتے ہیں تو اب کاکڑ صاحب نے گروپ جوائن کر لیا ہے نون لیگ کا انمار اللہ کاکڑ صاحب نے نونی کے سینیٹر بنیا انہوں نے بعد میں سرف راز بکٹی کیا چونکہ اگر میں مزید داخلہ نہ ہوتا تو مسلم لیگ نون میں ہوتا تو یہ ساری باتیں بڑی کلیر ہیں اس میں میں آپ کو کوئی خبریت نہیں دے رہا یہ ساری چیزیں کلیر ہیں موجودہ جو سیٹ اپ ہے پرائم میسٹر کو وزید داخلہ کو اور جتنے بھی لوگ یہ سارے مسلم لیگ یہ اندر کہیں نہ کہیں سے یا آگے کا معاملہ نہ ہوا تو میرا نام بدلتی جائے گا الیکشن کے بعد اگر یہ سب مسلم لیگ نون میں شامل نہ ہوئے تو اچھا جی تو جب بھی میں نے فیصلہ نہیں کہنا پرائم میسٹر کہتے ہیں وہ فیصلے ہو چکے تو بیرال ان حالات کو کنٹرول کر کے لے کے چلنے کا ریوارڈ بھی تو ہے نا تو وہ ریوارڈ یہی ہوتا ہے کہ حاکم وقت کے ساتھ اپٹیچ ہو جائے تو یہی ان کا ریوارڈ ہے میں نے بولا میرا نام بدلتی جائے اگر یہ نہ ہوا بہرال اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ ایک ہی ہیں ایک ہی شارہ پر چلتے تو عبدالکدوس بزنجو صاحب کیوں پیپس پارٹی میں چلے گئے ایک تو وہ مخالب گروپ ہے دوسرا زرداری صاحب بھی لائن پر آ چکے نا زرداری صاحب نے بہت سے معاملات نا صحیح کر دیا تو باپ پارٹی جس کے کہنے پر چاہتی ہے تو انہی کے کہنے پر نا زرداری صاحب کو حصہ با قدر جسہ دیا گیا کہ جائے آپ کو یہ گفت دیا تو توفہ ہے وہ بیسکلی باپ پارٹی کی طرف سے تو یہ چیز ہے اس پیرائے کو آپ نے اندر ذہن میں رکھنا دوسری اچھی خبر اہم خبر ہے سعودی عرب سے پاکستان کے تین عرب ڈالر جو ڈیپوزٹ ہوئے تھے زہر مبادلہ کے زخیر کی بد میں اور وہ پانچ جسمبر دوزہ تئیس کو ڈیو تھے پاکستان نے واپس کرنا تھا تو سعودی عرب نے ایک سال کا مزید اس میں توسیع کر دیا زہر مبادلہ کے زخیر کے حوالے سے تو پرائم سٹر اور آرمی چیف بھی کوئی سے سیدھا دوبارہ دبائی پہنچے سنیں کوئی اگزیبیشن بغیرہ ہے میرے پرائم سٹر کے ساتھ آرمی چیف سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنے کی تو اس لیے یہ سارے ان کے دوریں یو ای کا آپ کو پتہ جل گئے انبیسمنٹ پلان اور کوئی نے کہا ہے کہ مستقبل میں اچھے فیصلے کریں گے تو اب یہ دوبارہ آرمی چیف آئے میں تو یہ سب دونوں ساس آتی ہیں اور ایتھینٹیسٹی باتوں کی جو ہوتی ہے نا وہ فوج ہی دیتی ہے وہ نگران حکومتوں کا کام نہیں ہوتا یہ میں آپ کو ہوتا ہوں وہ بیک گرونڈ دیکھتی ہوتی ہے فارمی چیف کی موجودگی بہت سی چیزوں کا اشارت کر رہی ہوتی ہے کہ اصل میں جو ہمارے ہمساہ ممالک ہیں دوست ممالک ہیں وہ گارنٹی کس کی مانگ رہے ہیں تو یہ جب جب آپ دیکھئے گا پرائم میسٹر ایک ستار بھی چیف ہو تو سمجھ دیجئے گا دیکھیں سر یہ بھی تو ہے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں والی بات ہو جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور جب جب نہیں ہوتا آپ سمجھ دیجئے گا وہ اس حکومت میں پرائم میسٹر بہت حد تک انڈیپینڈنٹ چل رہا ہوتا ہے ہم اس کم ان سب چیزوں پہ بہرحال اب عام ترین خبر کی طرف آجاؤں جی خبر میں پاس آئیے کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی صاحب کو جو فالو کر رہے تھے نا حیدر مہدی صاحب کو جو فالو کرنے والے اور سوشل میڈیا جو ان کی مہم تھی ان کو شیئر کرنے والے اور ان کو حکومت کے خفیہ دستہ بزار فراہم کرنے والے حیدر مہدی اور عادل راجہ صاحب کو جی اچھا جی وفاقی حکومت کرنے والے ایک افسران ہے جی جس میں وفاقی وزارت داخلہ کے ایک جوائنٹ سیکٹری شامل ہیں ایک سیکشن آفیسر شامل ہیں ایک اسسسٹنٹ پرائیوٹ سیکٹری شامل ہیں ایک سٹینو شامل ہیں ایف فائی کی ایک خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر شامل ہیں اور کئی سرکاری حلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کرتی گئی ہے یہ تمام لوگ ریڈار میں آئے جی اور یہ رابطہ کار بھی تھے اور ان کی باتیں بھی تھی اور وہ جو کہا جاتا نا کہ وہ میرے خاموش مجاہد والا شور یہ خاموش مجاہدوں کا نیٹ فک پکڑا گیا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ ہم صلی اللہ محمد الوال محمد